مہادیو کی کاشی دیووں کی دیوالی اور لگاتار کاشی میں دیو دیوالی کی رونک دیکھتے ہی بن رہی ہے کارکرموں کی شروعات ہو چکی ہے اور سیدھے ہم رکھ کریں گے اپیندر ہمارے سے ہوگی ہمارے ساتھ جڑنا ہے گراؤنڈ زیرو سے وہاں کی تصمیریں ہمیں دکھا رہے ہیں مقیمتری ہوگی آدھے ترات بھی وہاں پر گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں اپیندر بتائیے کیا کیا کارکرم آج دیو دیوالی کے موقعے پر ہیں اور گھاٹوں پر کچھ دیر بعد جو رونک دکھے گی وہ اپنے آپ میں ہر کسی کو آکرشت کرنے والی ہوتی ہے بلکل انکر انپم پہلے تو آپ کو دیو دیوالی کی بہت شب کامنا ہے اور اب آپ کو تصویر دیکھئے کاشی کے گھاٹوں میں وہ رونک آ گئی ہے دیو بھو لوکک گھاٹ اب نظر آ رہے ہیں یہ سامنے آپ کو اسی گھاٹ اور تلسی گھاٹ کی میں تصویریں دکھا رہا ہوں کس طریقے سے آسمان میں بھی آپ کو روشنی دکھ رہی ہوگی تو دیب دان اس میں چل لائے گنگا میں اور دیب دان کی یہ بھو دیو تصویریں اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کاشی کے سبھی 84 گھاٹوں جو اردر چندرہ کار روپ میں ہے وہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے مانیے کہ آج یہاں پر آکاش گنگا اتر آئی ہو یہاں پر آکاش گنگا یہاں پر آکاش گنگا بلکل یہ ساموہی پریاس ہوتا ہے اس میں سارے لوگ مل کے ساری سرکاری مسئلہ سارے پرائیویٹ لوگ سارا مل کے ہی کام کرتے ہیں یہ بہت کاسی ہماری اپنے آپ میں بہت دیپک چلائے جا رہا ہے کپ پر آکاش گنگا کپ پر آکاش گنگا جو جلسپر ہے کاشی کاز دیو دیپاولی کے روپے اور جلسپر ہمارے شباب پر ہے آکار دیچپا ہے سنانچہ وہ آج آٹوں پر اُسرا بیٹی کا چھتر ہے وہاں پر ایسا رکھنا ہے جیسے دیپوں کی جیسے مالا بن نہیں ہو سب سے بھاو تصویر سب سے بھاو تصویر اور آج آکاش میں بھی جو چندرمہ ہے وہ بھی آج کاشی کے دیو دیپاولی کو دیکھ کر سہج نہیں ہے کیونکہ اتنا خوبصورت تو آج چاند بھی نظر نہیں آ رہا ہے جتنی خوبصورت آج مہادیو کی کاشی نظر آ رہی ہے میں آکاش میں دیکھ رہے چاند کی اور بھی اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھائیے جیسے مہادیو کے سر پر ارد چندر ہے ویسے آج مہادیو کی کاشی کے اوپر دیکھئے آپ کو چندرمہ دکھائی دے رہا ہے خاٹوں پر آپ ناؤ دیکھئے کیسے آپ کو جھلمل ناؤ دکھائی دے رہی ہوں گی بہت خوبصورت سگی ہوئی ہے ناؤ ہے لوگ آج جن سہباغتہ کے ساتھ آج قریب سترہ لاکھ دیئے کاشی کے گھاٹوں پر جلائے جا رہے ہیں امارتوں کو آپ دیکھئے رنگ برنگی روشنی سے نہائی ہے اور سائد اسی لئے کے لئے کہا گیا ہے انپم گنگا تلنگ رمڈی جٹا کلاپم گوری نرنتر ویبھوشت وام واغم اور نارا یڑپری مننگمدہ پہارم موار آنسی پور پتیم بھج وشناثم تو یہ وشناث کی کاسی کی تصویر ہے بھج وشناث کی تصویر ہے کہ جب چپرہ سر رکچس کا وض ہوا اور اس کے بعد دیوتا بھگوان شنکر کے کاشی میں پہنچے ان کی آرتی کرنے کے لیے تب کی تصویریں دیکھئے اور میں کامرا پسند کہوں گا تصویریں دکھاتے جائے میں لوگوں سے بات بھی کروں گا کہ کیا ان لوانت سنا ہے دیودی پاولی کو لے کر کیا سنا ہے آپ نے دیودی پاولی کو لے کر دیودی والی کا بیسکلی وہ یہ بانا جاتا ہے کہ بھگوان شنکر نے جب ترپرہ سر رکچس کا آنت کیا تھا تو دیوتاوں نے خوش ہو کر کیونکہ دیوتا بہت پریسان تھے ترپرہ سر سے وہ خوش ہو کر آئے تھے کاسی میں ہی اور گنگا اسنان کیا دیب دان کیا اس کے بعد سے ہی بیسکلی کا اس میں اس کا دیودی والی کا اتصال منایا جاتا ہے اور ایک بہت آ جو خاص خاص کارکم ہے ان کو بھی جان لینا اس وقت جہد جروری ہے ساتھ بہے سے پونے آٹھ تک گنگا آرتی ہوگی جو سال کی سب سے بڑی گنگا آرتی ہوتی ہے دیودی پاولی میں خود مکہ منتری یوگیاں اتنا ہے تو پراشپتی چاہ دیب دھنگر اور ساری جو آرتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے کروس پر ہو گنگا آرتی دیکھیں گے نموکھاٹ کا شفیز سو کا سبھارم ہو چکا ہے نموکھاٹ سے دیب جل کر کاشی میں دیودی پاولی کی بھو دیو شروعات اور چاری شروعات ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نموکھاٹ کے سامنے کچھ دیر بعد آپ آتیش باجی دیکھیں گے جو سالے چھے بجے کے بعد ہوگی اس کے بعد وشنات دھام کے سامنے سالے آٹھ بے سے آتیش باجی ہوگی اسی گھاٹ پر گنگا محصف ہے تو آپ سے کچھ دیر بعد آپ کو اسی چیسنگ گھاٹ میں رنگ برنگی روشنی گنگا کی لہروں کے ساتھ اٹھ کھیلیا کرتے ہوئے شیو اور گنگا کی کہانی سنائیں گی کیسے گنگا شیو کیسے گنگا دھرتی پر آئیں اور کیسے بھگوان شنکر نے اپنی جٹاؤں میں اسثان دیا یہ تباہم ساری جو کہانیاں ہیں آپ کو لیجر اور پروییکشن شو کے ذریعے ابھی کچھ دیر بعد گھاٹوں پر کیسنگ گھاٹ پر نظر آئیں گی تو یہ تصویر ہے شیو کی کاشی کی جہاں پر آپ یہ دیکھئے آپ کو بھاو دیو تصویریں نظر آ رہی ہیں الگ الگ گھاٹوں پر الگ الگ آئیو جن ہے جو اس وقت اپنے چینبت طریقے سے کڑی در کڑی آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ جو اس وقت جل اس سب ہے کاشی میں جو دیو دیپاولی کی تصویر ہے وہ بھاو اور دیو نظر آ رہی ہیں انپم بلکل اور اپیدر ظاہر طور پر اب آگے کیا کارکرم رہنے والے ہیں اپیندر آگے کیا کارکرم رہیں گے ذرا وستار سے آپ بتائیں اپیندر سے ہم سمپر کریں گے لیکن یہ تصویریں آپ دیکھئے عدبو چھٹا یہاں پر کاشی کی ساتھ طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے واروڑسی سے یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سترے لاکھ سے عدگیوں کا لکش یہاں پر اس بار رکھا گیا ہے رشاشمیت گھاٹ پار مہا آرتی اور یہ تمام کارکرم یہاں پر اس بار ہو رہے ہیں مہا دیو کی کاشی دیو کی دیوالی پوری طرح سے عدبوت رونہ کے یہاں پر دیکھتے ہی بن رہے ہیں سب سے مہتپورن بات یہ ہے کاشی کی جو چھٹا ہے بھگوان بھولے بابا وشونات کی جو کرپا ہے جب ہم کاشی جاتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں میں کئی بار گیا کاشی گیانواپی کا جب مسئلہ چل رہا تھا کیمرمن ہمارے جقدیز شپریتی بھی ہمارے ساتھ گئے تھے تو ہم دونوں نے اس چیز کو وہاں پر فیل کیا کہ جو آتمک لگاؤ ہے وہاں پر وہ لگاؤ کہیں نے کہیں ہر کسی کو اپنے ساتھ کھیچتا ہے اور یہ محسوس ہم نے جب کئی بار کیا کاشی جا کر کے ایک شردھالو ایک عام ناگرک کے طور پر جو شردھالو کی بھیڑو مڑتی ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے کیمرمن جقدیز شپریتی جب سیول کورٹ کے باہر وہاں پر موجود تھے اور ہم گیانواپی کی کوریج کر رہے تھے تو جب ہم اسی گھاٹ اور تمام جگہ پر گئے اور بابا بھولے کوئے بابا وشنات کے درشن کے لیے گئے اور صبح کے وقت میں وہاں پر گئے تو جو آتمیتہ جو لگاؤ اور جو اس پرش درشن ہوئے اس پر ہم لوگ بھولا نہیں پائے آج بھی من یہ کرتا ہے کہ کاشی میں ہی جائیں رج جائیں بس جائیں تو یہ کاشی کا ایک لگاؤ ہے جس کو ہر کوئی محسوس کرتا ہے سترے لاکھ سے ادھک دیوں کا لکش اور دیو دیوالی کی یہ رونک یہ صرف وقت شبدوں میں نہیں بیان ہوں سکتی ہے اپہندر میرے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے ہیں اپہندر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو عدبھت کاشی میں دیو 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 دیوالی یہ تصمیریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کاشی میں بھویت دیو دیو دیپا والی کی یہ رونک آپ دیکھئے روشنی سے نہایا ہوا روشنی سے جنکمک پوری طرح سے کاشی یہاں پر دکھائی دے رہے گے دیووں کی دیوالی ہے یہ اور خاص طور پار آپ دیکھئے کہ کاشی کے تمام گھاٹھوں چاہے سڑکیں